اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹ ہمارے نیم ازلید ایاسین آج ہم نے چپٹر نمبر 14 اٹم آسفیر کا لیکشن نمبر 7 پڑھنا ہے جس کے اندر میں آپ کو اپنی قسم کی اٹم آسفیر کے لیئرز کے بارے میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم نے چار لیئرز کے بارے میں بڑھا تھا ٹروپو تھا، سٹیٹو تھا، میزو تھا اور تھرموزا آج ہم نے دو لیئرز کے بارے میں بڑھنا ہے سب سے پہلے ہے ٹروپو سفیر یاد رکھ رہے ہیں ٹروپو سفیر کے اندر گیسید ہے وہ دو گیسید ہیں، 99% پورا اٹم آسفیر کو گرے میں ڈالا ہوا ہے اور وہ ہیں نائٹروجن اکسیجن، نائٹروجن پودوں کیلئے بہت زیادہ ضروری ہے اور اکسیجن انسانوں کیلئے بہت زیادہ ضروری ہے جب میجر کانسیلیجن اور ٹروپو سفیر ہیں نائٹروجن اور اکسیجن گیسید these two گیسید کمپیر آئیز 99% پورا اٹم آسفیر 99% جو انسان ایر ہے اس کا جو ٹوٹل ہے 99% جو ان دو گیسید کے اوپر بینڈی ہیں ہا تو کنسلیشن او کارپنڈا آئیز سید ہیں وارٹر ویپر ہیں نیکلیجیبل جو انسی کنسلیشن کارپنڈا آئیز سید ہیں وارٹر کے ویپر کی ہیں وہ نا ہونے کے برابر ہیں نیکلیجیبل نہ ہونے کے برابر ہیں ان اٹم آسفیر محول میں مگر یہ ان کا بہتنی روڑ یہ ہے کہ ٹمبریچر جو محول کا ہوتا ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں بات اور نیز کیسے سے لو ویزیبل لائٹ تو پاس رو بٹ ہب سوار انفرنٹ ایڈیشن امیٹڈا آئر سرفیر ہیں یاد رکھئے گا سورج جو شوائن ریلیس کرتا ہے اس کو الٹرا والر ایڈیشن کہتے ہیں اور زمین کے اندر جو شوائن نکلتے ہیں اس کو انفرنٹ ایڈیشن کہتے ہیں یاد رکھئے گا کہ کہتے ہیں نا کہ زوار کے ٹیم نہیں پڑھنے چاہیے تو زوار کے ٹیم اگر سینٹیفک ویو کے مطابق دیکھا جائے تو زمین کے اندر جو انفرنٹ ایڈیشن کی ریل سے نکلتی ہیں اس ہی ٹیم زوار کے لگتے نہیں کلتی ہیں اس ٹیم سلطہ کرنے سے انسان کے دماغ کے اندر متعلق عصم کی بمانیاں پیدا ہو سکتی ہیں دیر فادیت کیسے دارما چوتھ ہے ایڈیشن اور واند انٹماسفیر اس کے لیجن اس محول کے اندر جو انسان ہاتا ہے اس کو ابزار کرتے رہتی ہیں اور محول گرم ہونا شروع ہوجاتا ہے اس کو محول گرم ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر کیا آتا ایڈیشن وگرہ زیادہ جو 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 آپ اوپر جاتے ہیں ایڈیشن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس یہ وہ والا ایڈیا ہے جہاں پر ایئر قرار جہاز ایروپلین دوسری چیزیں جو انہیں والی ہوتی ہیں جس کو ٹرانسکورٹ کہتے ہیں وہ اس جگہ کے اوپر ٹرائبل کر دیں آگے ہیں سٹیٹوس فیر سٹیٹوس فیر میں صرف سے بہت ترین آپ نے یاد رکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اوزون لیئر ہے جو ایمیسوری کی گندی شوائیں جو ذہریلی شوائیں ہوتی ہیں اس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں اس لیجن ایجو نیکس تو تروپس فیرہ سٹینٹ آپ ٹو فیفٹی کلومیٹر ایم سی کہ اس کے اوپر بھی آتا کہ اسٹیٹوس فیر کی کتنی اس کی سٹرینٹھ ہے کہ کہاں تک پھیلا ہوئے تو فیفٹی کلومیٹر آباب دار تروپس فیرہ انٹری سی جنی تمریچر لیجر ڈی جو خواب ٹو دیگری سنگری the presence of ozone due to absorption and radiation in this region responsible for the rise of temperature in the stratosphere within this temperature increase and altitude increase such as low layer temperature is about minus 58 degrees centigrade and upper layer is about 2 degrees centigrade کہ جو جو آپ اوپر کے طرح جاتے ہیں altitude پر temperature کام ہونا شروع ہو جاتا ہے مگر جب آپ 50 کلومیٹر تک جاتے ہیں تو temperature زیادہ ہونے کے بجائے کام مرکتا لگا ہے مائنس میں جانا شروع ہو جاتا ہے the stratosphere is the layer temperature is shown in figure since ozone is applied higher energy ultraviolet radiation from sun it breaks down into monoatomic and diatomic molecule ozone کا فارمولا آپ نے یادہ کنا ہے کہ اس کا ہے O3 اگر جب یہ صورت کی شمعوں کے اندر سے ultraviolet radiation آتی ہیں وہاں سے جب آتی ہیں تو ultraviolet radiation اس molecule کو توڑ دیتی ہیں اور وہ monoatomic ایک oxygen کا atom اور دو oxygen کے مالی کی اندریں تبدیل ہو جاتا ہے جس کے ویسے zone کی depression ہونا شروع ہو جاتی ہے ہاں محور کے انطرے بھی ایسا ہو گیا ہوئے کہ ہمارا ڈنسٹیس کے انطرے دعا نکلتا ہے chlorofluoro karma ہے تو وہ وہاں نکلتی ہے جب وہ محور میں جا گیا جب آسمان پہ جاتی ہیں تو آسمان پہ جا کر جب یہ چینے جا کر react کرتی ہیں تو zone کی جو concentration ہوتی ہے وہ کم zone ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ اب ایک position کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ zone کس جگہ کے اوپر موجود ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی اقرص اس کی آپ position location کے بارے میں the mid stratosphere has less UV light UV کا مطلب ultraviolet radiation passing through it here O and O2 completely combined to farm zone which is the exothermic reaction ozone formation in this region result in formation of zone layer zone layer exists in the mid stratosphere جاتا دو اکسیجن کا مالیکیول اور ایک اکسیجن ایٹر واپس میں مجھتے ہیں تو کیا بلاتے ہیں zone layer zone کا مالیکیول بناتے ہیں the lower satosphere has seemed very low ultraviolet radiation that's monotomic oxygen is not found here and it's not found here یہ وہ والا ریجن ہے کہ آپ اوپر کی جواز کے اوپر سے سوڑج کی شونے تو ultraviolet radiation آتی ہیں بہت بہت سو مالیکیول کو توڑ رہی ہیں اگر ہمارے محول کے اندر اس چیز کو کنٹرول نہ کیا جائے اپلیشن کو کنٹرول نہ کیا جائے انڈیسز کے دوئے کو کنٹرول نہ کیا جائے تو نیچے والی layer سے جہاں پر zone کی فارمیشن ہوتی ہے وہ بھی ٹوٹنا سٹارٹ ہو جائے اور آخر کا zone ڈیپلیشن ہو جائے جس کے ایسے محول کے اندر گرمی اتنی زیادہ ہو جائے کہ برداشت کرنے کے کامل نہ رہے کیونکہ پچھلے دنوں میں کراچی کے اندر بھی ایسا مسئلہ ہوا تھا زیادہ گرمی کے ہونے کی وجہ سے بہت در نقصان ہوا تھا مگر یہ آپ تو اس کی وجہ سے ہمیں اس کو بچانا چاہیے زیادہ سے زیادہ zone ڈیپلیشن نہیں کرنے کے لئے